ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل اس اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موڈیوک جینگیوک سے وہ پیپر لے کے جلا دیتی ہے تو جینگیوک کہتا ہے اسے جلانے سے کچھ نہیں ہوتا میں نے تو وہ کتاب پڑھی ہے جسے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا تو موڈیوک سوستی ہے کہیں مجھے اس سے پیان ہو جائے تو جینگیوک کہتا ہے اس بک کا نام تھا The World of Heart جس میں میں نے اپنی فیلنگ لکھی ہے تو موڈیوک کہتا ہے یہ فیلنگ تمہاری کمجوری بنے گی تم بہت زیادہ دکھی ہو جاؤ گی یہ ایک جہر کی طرح ہوتی ہے اور سمجھ لو تمہارے اوپر ایک جہر کا اثر ہو چکا ہے تو جینگیوک کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ جہر کا اثر ہے تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو میں تم سے اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہوں اور تم مجھے یہ سب کہہ رہی ہو نیکسین میں پاک ڈینگ ان لوگوں سے ملنے چاہتا ہے اور ان لوگوں کو کانگریچولیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے آج تم لوگ جتنا جی چاہے پی سکتے ہو تب ہی وہاں پہ وہ ٹیسٹ لینے والی لیڈی آتی ہے کہتا ہے مجھے لگتا ہے آپ موڈیو کو جانتے ہیں یہ اس کا بیگ رہ گیا ہے کہ آپ اسے یہ دے دیں گے ادھر سیول ہے کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ موڈیو کے بارے میں سوچی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ پاک ڈینگ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے موڈیو کے بیگ میں ایک چیز ملائے اور وہ سیول کو ایک باسوری دکھاتا ہے کہتا ہے یہ تو تمہاری ہے نا تم اسے دانگیو شہر میں بھول گئے تھے لیکن یہ موڈیو کے بیگ میں کیا کر رہی ہے اس کے بعد سیول موڈیو سے ملنے چاہتا ہے تو موڈیو کہتا ہے مجھے پاک ڈینگ نے بتایا تھا کہ میرا بیگ تمہارے پاس ہے تو موڈیو کہتا ہے مجھے میرا بیگ واپس کر دو تو سیول اسے وہی باسوری دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ کیا ہے یہ تمہیں دانگیو شہر میں ملی تھی تو موڈیو کوئی جواب نہیں دیتی تو سیول کہتا ہے اس باسوری کو میں جانبوجھ کے وہاں رکھا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں تم اسے پیار کرتی ہو سیول موڈیو کو وہ باسوری واپس کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں مجھے کچھ بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر پاک ڈینگ جنگیو کے ساتھ بیٹھا ہوتا کہہ رہا ہوتا ہے یہ میں جانتا ہوں موڈیوک اور سیول ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں تو جنگیو کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تو پاک ڈینگ کہتا ہے تمہیں زیادہ پتا ہے آج میں نے ان دونوں کو مارکٹ میں ایک ساتھ دیکھا تھا اور ایک ساتھ دونوں بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے تو جنگیو کہتا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا ادھر سیول موڈیوک سے کہتا ہے میں پیار کے بارے میں نہیں جانتا ہے لیکن پیارے ایک بار ہوتا ہے اور تم مجھے اچھی لگتا ہے اور تم سونگرین سہر میں آگئی ہو تو ہم ملتے رہیں گے تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی تو تم مجھے بتا دینا اگلے دن موڈیوک صفائی کر رہی ہوتے ہیں تب ہی پاک ڈینگ آ جاتا ہے تو وہ پاک ڈینگ سے پوچھتی ہے جنگیو کہاں ہے تو پاک ڈینگ کہتا ہے وہ تو ابھی سو رہا ہے تو موڈیوک کو گصہ آ جاتا ہے وہ جنگیو کو اٹھانے جاتی ہے وہ کہتی ہے اٹھ بھی جائو یہ سب کیا ہے تو جنگیو کہتا ہے میں اٹھ کے کیا کروں گے یہ تو ایک جہر ہے تو موڈیوک اسے بڑے پیار سے پل کے جھپکاتی وہ کہتی ہے یہ تو ایک دوائی ہے اور پھر جنگیوک وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے اور پھر جنگیوک باہر جا کے دو کرسیوں پر چتر ڈال کے سونے لگتا ہے تو موڈیوک وہاں جاتی ہے اور کہتی ہے تم پاگل ہو گیا تو اتنے اچھے موقع پر تمہیں پریکٹس کرنی چاہی اور تم سو رہے ہو تو موڈیوک جا کے اسی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے تو جنگیوک کہتا ہے اٹھو یہاں سے لیکن موڈیوک نہیں اٹھتی اس کے بعد جنگیوک موڈیوک اس کرسے سے گرا دیتا ہے اور اس پر خود لیٹ جاتا ہے نیکس سین میں پاک جن کا آدمی بتاتا ہے کہ آپ کو جن چوئی کی ماں نے بلائے ہے اس کے بعد جن چوئی کی ماں اسی موڈیوک کو دیکھ رہی ہوتی ہے جسے جنگیوک نے سالف کیا تھا تو جن چوئی کی ماں کہتا ہے جنگیوک نے اسے سالف کر لیا تو پاک جن کہتا ہے آپ مجھ سے پہلے کسی اور سے ملی تھی تو جن چوئی کی ماں کہتا ہے ہاں وہ میرا ایک رشتہ دار تھا میں اس سے اپنی بڑی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہی تھی میں جاننا چاہتی تھی وہ جنتا ہے یا نہیں تو پاک جن کہتا ہے اس کا تو کچھ سالوں پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد وہ کبھی نہیں دیکھی تو جن چوئی کی ماں کہتا ہے آپ اس کے بارے میں ماسٹر سے بات کریں اگر وہ آپ کو کچھ بتائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا تو پاک جن کہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جن چوئی کی ماں کو ایک فلیش بیک یاد آتا ہے جب جن چوئی کی بڑی بہن پیدا ہونے والی تھے اسے تیرہ مہینے ہو گئے تھے لیکن اس نے جنم نہیں لیا تھا تو اس کی ماں جا کے جنگ کینگ سے مدد مانگتی ہے وہ کہتا ہے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک برد فلیش پتھر اس کی آدمہ کو ختم کر دے گا پلیس آپ میری مدد کرئے اس کے بعد پریزنٹ میں ہمارا سین آ جاتا ہے وہ اپنی بیٹی کی تصویر دیکھے کہہ رہی ہوتی کہ میں تمہیں جلدی دھوڑ لوں گی ادھر پاک جن کا آدمی پاک جن کو بتاتا ہے کہ جن چوئی کی ماں سے ملنے آئے تھا وہ جیمیو تھا نیک سین میں جیمیو ان سبھی لڑکیوں کو مٹکوں میں بھر کے لے کے آتا ہے جو اندھی ہوتی ہیں اور ان میں وہ لڑکی بھی شامل ہوتی ہے جو خود کو مودیوگ بتاتی ہے جیمیو جن چوئی کی بڑی بہن کو ڈھوڑنا چاہتا تھا پھر وہ جن چوئی کی بڑی بہن کی فوٹو لے کے ان لڑکیوں کی شکل ملانے لگتا ہے پھر اسے اس لڑکی کی شکل بلکل مودیوگ جیسے دکھائی دے رہی تھی جو خود کو مودیوگ کہہ رہی تھی پھر باقی لڑکیوں کو باہر پھیس دیا جاتا ہے جیمیو پھر اس لڑکی کے مٹک کو توڑ دیتا اور کہتا ہے میں جانتا ہوں تم اندھی نہیں تم اندھی ہونے کا دکھاوا کر رہی ہو تو وہ لڑکی کہتی نہیں میں اندھی ہوں تو جیمیو اس لڑکی کے بالکار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ بتا تم بھی ان ہونا جن فیملی کی بڑی بیٹی تو لڑکی کہتی ہاں میں بوئیوں ہوں نیکس سین میں مودیوگ جھاڑو لگا رہی ہوتی پیڑ سے بہت زیادہ پتے گر رہے ہوتے ہیں تو مودیوگ پیڑ کی طرف دیکھتی ہے اس پہ کراون پرنس بیٹھ ہوتا ہے کراون پرنس جانبوچکن پتوں کو گرارہ ہوتا ہے تو مودیوگ کہتی آپ میرا کام بڑھا رہے ہیں تو کراون پرنس کہتا ہے اچھا تو میری وجہ سے یہاں پہ کام کر رہی ہو میں نے ہی تمہیں ایکزام میں مدد کی تھی تو مودیوگ اسے تھینکیو کہتی ہے اور کہتی وہ پیپر تو بہت زیادہ مشکل تھا آپ نے اسے کیسے سولپ کر لیا تو کراون پرنس کہتا ہے تم جانتی تو میں کراون پرنس ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو کراون پرنس کہتا ہے جینگوگ اچھکل کیسا ہے تو مودیوگ کہتی وہ تو اچھکل بہت زیادہ آل سی ہوا جا رہا ہے تو کراون پرنس کہتا ہے اسے تھوڑا طاقتور بنانے کے لیے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تو مودیوگ سوستی ہے یہ آئیڈیا تب بھی برا نہیں ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ میری ایک مدد کریں گے تو کراون پرنس کہتا ہے ہاں بلکل کروں گا نیکس سینڈ میں جینگوگ اپنے گھر آتا ہے تو کم تو جو کہتی ہے میں نے سنا ہے The word of the heart تم نے سولپ کر لیا ہے تم تو کمال ہو تم میں بلکل تمہارے پتہ والی خوبیاں ہیں جینگوگ کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں اس کے بعد جینگوگ سونگریم پیلیس میں جاتا ہے تو وہاں کچھ لڑکے کہتا ہے کہ ہم لوگ لڑائی کرتے ہیں جسٹ فن کے لیے تو جینگوگ کہتا ہے تم لوگ ایسے ہی کیوں لڑنا چاہتے ہو اس کے بعد جینگوگ تیار ہو جاتا ہے اور ان دونوں لوگوں میں فائٹ ہونے لگتی اور جینگوگ ہار جاتا ہے پھر وہاں پر کراون پرنس آ جاتا ہے اور کراون پرنس کہتا ہے یہ سب میرا آئیڈیا تھا تمہارے ساتھ جو لڑائی جیتے گا اسے ایک مورتی ملے گی تو جینگوگ کہتا ہے میں نے تو کوئی شرط نہیں لگائی تھی تو کراون پرنس کہتا ہے موڈیوگ نے لگائی تھی وہ تو تمہاری نوکرانی ہے تو کراون پرنس کہتا ہے میں نے موڈیوگ کے ساتھ ہی شرط لگائی اس لوگٹ کے بدلے میں اور تمہارے ساتھ دس لڑکے لڑنے آئیں گے جو بھی جیتے گا اسے یہ سونے کی میرڈہ کی مورتی ملے گی اور نیکس سین میں وہ لڑکے اس مورتی کو دیکھ رہے تھے جسے ایک لڑکے نے جیت لیا ہوتا اور کہتے ہیں یہ تو بہت مہنگی ہے اور ادھر پاک ڈینگ سیول کو موڈیوگ اور کراون پرنس کے بیچ ملگی شرط کے بارے میں بتاتا ہے ادھر موڈیوگ سے ملنے جینگوگ کاتر وہ کہتے ہیں یہ سب کیا ہے تو موڈیوگ کہتے ہیں تم بھی تو دن پر دن آردس ہی ہوتے جا رہے ہو اس لئے میں نے ایسا کیا تو جینگوگ کہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں اپنے فیلنگ کے بارے میں بتایا تو تم نے کہا یہ جہر ہے اور اس سے میں کمجور ہو جاؤں گا تو یہ سب کیا ہے تو موڈیوگ کہتی ہیں ہاں وہ فیلنگ تمہیں کمجور بنا سکتی ہے لیکن میں ایسا نہیں چاہتی نیکس سین میں جیمیو کراون پرنس سے کہتا ہے تمہیں کہاں سے مل تو کراون پرنس کہتا ہے میں نے اسے دس سونی کی مورتیوں کے بدلے میں خریدا ہے تو جیمیو کہتا ہے اس کا دوسرا حصہ کہاں جو کی ریٹ کلر کا ہے تو کراون پرنس کہتا ہے اس کا دوسرا حصہ بھی ہے اس کے بعد کراون پرنس اپنے نوکر سے پوچھتا ہے کیا اس کا دوسرا حصہ بھی ہوتا ہے تو اس کا نوکر بتاتا ہے یہ لوکٹ کپل کھریتے ہیں ایک اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ایک اپنے جسے پیار کرتے ہیں اسے دے دے نیکسین میں پاک ڈینگ اور جینچوئی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی جینچوئی پاک ڈینگ کو بتاتی ہے پتہ ہے جی میو میری بڑی بہن کو دھوڑا ہے یہ بات کسی کو بتانا مت تو پاک ڈینگ کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے ہم دونوں کو بھی اب شادی کر لینی چاہیے تو جینچوئی کہتی ہے نہیں میری پریوار والے نہیں مانیں گے تمہیں میری ماں کا تو بتائی ہے میں بھی اسی انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس سے میں پیار کرتی ہوں تو پاک ڈینگ کہتا ہے ان کی چنتہ مت کروں میں تمہیں لئے سب کو چھوڑ دوں گا تو جینچوئی کہتی ہے ایسا کرنے سے میری ماں مان جائے گی تو پاک ڈینگ اداس ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور تب ہی جینچوئی اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے بھی بہت پسند ہو تو پاک ڈینگ خوشی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر گھومتے ہیں اور تب ہی پاک ڈینگ بجار کی طرف سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ جینچوئی اور پاک ڈینگ کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اور تب ہی پاک ڈینگ اور جینچوئی جو ہاتھ پکڑ کے گھوم رہتے ہیں اپنا ہاتھ چھوڑا لیتے ہیں نیکس سین میں پاک ڈینگ پاک ڈینگ سے پوچھتا ہے یہ سب کیا ہے تو پاک ڈینگ کہتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اسے بھی جیمی اسے ڈھوڑی تو رہا ہے تو پاک ڈینگ کہتا ہے کہ سچ میں اسے جیمی ڈھوڑ رہا ہے تو پاک ڈینگ کہتا ہے ہاں انکل آپ میری مدد نہیں کریں گے تو پاک ڈینگ کہتا ہے رکھو ابھی تمہیں بتاتا ہوں نیکس سین میں کم دو جو ہیول کو اپنے گھر پہ بلاتی ہے اور کہتی ہے تم بلکل جینگ کی ماں جیسے دیکھتی ہو تو ہیول کہتی ہے کہ جینگ نے تو کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کبھی بھی نہیں دیکھ پایا تھا تو کم دو جو کہتی ہے کہ سچ میں تم دونوں اتنے کلوز ہو کہ اس نے تمہیں یہ سب بھی بتایا ہے کے بعد کم دو جو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے تم جب چاہے یہاں پہ آ سکتی ہو اور جینگ یوک سے مل سکتی ہو اور اگلے سین میں پاک جین ماسٹر سے کہتا ہے کہ جیمیو جین چوئی کی بڑی بہن کو ڈھوڑا ہے تو ماسٹر کہتا ہے اگر جیمیو کو برف کے پتھروں کا استعمال کرنا آتا ہے تو سونگریوم کے لئے یہ بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے اگلے سین میں جیمیو اپنے سیکرٹ روم کے اندر ایک بوڑی آدمی اور اس کے پوتے کو بلاتا ہے اور اس بوڑی آدمی کے پوتے میں اپنی اسی آدمی جس کی جینگ یوک نے کچھ دنوں پہلے ہتیا کر دی تھی اس کی آدمہ ڈال لیتا ہے اور پھر اس کا وہ آدمی جندہ ہو جاتا ہے یہ سب دیکھیں بیون بہت زیادہ ڈر جاتی تو جیمیو کہتا ہے تم میرے لئے کام کرو تو بیون ڈر کے مارے اسے ہاں کر دیتی ہے اور تب ہی جیمیو کے سیکرٹ کمرے سے جینچوئی کی بھی تباہر آتے ہیں جو کی ماسک پہن کے اندر گئے ہوئے تھے اور ادھر جینگ یوک جس بھی لڑکے سے لڑتا تھا وہ ہار جاتا تھا اور وہ لڑکے جیت کے اپنے مورتی لے جاتے تھے اور ایسا کرتے کرتے جینگ یوک ساتھ لڑکوں سے ہار جاتا ہے اور اب صرف تین مورتیاں بچی ہوتی ہیں اور موڈیوک انہیں دیکھ کے کہتی ہے کہ جینگ یوک میں تمہیں بہت زیادہ طاقتور بنانا چاہتی ہوں اور لڑائی کرتے کرتے ایک لڑکا جینگ یوک کو گندے پانی میں فیک دیتا ہے اور یہ ہی اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور شکریہ کریں شکریہ